جی کلاس سائنٹ کے سوڈنٹس دیکھو سیکھو چینل پر آپ کو میں انفرمیشن بہت جلد دیتی جا رہی ہوں میرا ویڈیو آخر تک دیکھئے گا کیونکہ میں لاسٹ مومنٹ تک آپ کو انفرمیشن دیتی رہوں گی جو آپ کا سننا بہت ضروری ہے آپ کے لئے فائدہ مجھے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو کلک کیجئے کیونکہ میں اب ایمپورٹنٹ چیزیں جلد دالتی رہوں گی ویڈیو پر نائن کی کیمیسٹری کے پیپر پیٹرن کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں نائن کی کیمیسٹری it's quite difficult then other subjects جو ہمارے چار subjects ہیں اس سے difficult ہیں تو پلیز آپ chapters کو go through کیجئے گا chapter reading ضرور کریں اور chapter میں سے mcqs نکالیں بیسے میں آپ کو mcqs بھی دوں گی لیکن آپ خود بھی chapter ضرور ریڈ کریں chapter number one جو کہ introduction to chemistry ہے اس کے جو important questions ہیں جو board کے exam میں continuously آتے رہتے ہیں اور وہی اسی طریقے سے پوچھے جاتے ہیں یہی وہ سوال ہیں جو آپ کو اس سال بے تہاشا important ہیں آپ یہ سوال کر لیں 95% important guess ہے انہی میں سے paper آنا ہے انشاءاللہ question number one define chemistry and describe its importance یہ ایک سوال بنتا ہے آپ کے پاس آپ کے notes آپ کے سکول کی copies میں جو کام آئے ان کو فالو کیجئے اور یہ questions کی تیاری کرنا شروع کرتے ہیں write any four muslim یا modern scientist and modern periodic scientist جو ہمارے write there one contribution of either towards development ان کے مسٹری سے سوال آتا ہے اس طرح نہیں آتا کہ جس طرح سے دونوں میں نے سوال پوچھیں یا تر چار muslim scientist پوچھے جائیں گے چار modern جو ہمارے scientist ہیں وہ پوچھے جائیں گے ہوتا یہ ہے کہ یا تو ان کے نام لے کے پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ scientist ہیں ان کے contribution بتا دیں یا آپ کے پچھوائیس دی جاتی ہے کہ کوئی سے بھی آپ چار scientist بتا دیں جو ہمارے جو muslim scientist ہیں وہ ہی چار کتاب میں جابر ابن حیان الرزی البیرونی ابن سینہ آپ نے ان کی ہیڈنگ ڈالی اور ان کی contributions کی ہیڈنگ ڈال کے ان کی ایک ایک contribution دو دو یاد کرنے میں زیادہ بہتر ہے modern periodic scientist میں جو important ہیں جے پریسٹی جے جے برزیلیس ردر فوج جان ڈالٹن روبرٹ بوائز یہ important ہیں چار اس میں سے ویسے بھی نکلتے ہیں اور نام لے کے بھی پوچھے جاتے ہیں sometimes any four branches بھی لکھنے کو آتی ہیں define chemistry any four branches define کر دو یا تمام طرح branches کے نام لکھ دو تو تمام branches کے نام تو آپ کو آنے چاہیے لیکن یہ وہ branches ہیں جو کہ important جو کہ نام لے کے بھی پوچھے جاتی ہیں کہ ان کے بارے میں لکھ دیجئے یہ آپ کے بعد choice بھی ہوتی ہے جیسے biochemistry organic chemistry inorganic chemistry polymeric chemistry physical chemistry analytical chemistry environmental chemistry پھر ایک سوال آتا ہے جس میں آپ definitions وغیرہ پوچھی جاتی ہیں جس میں scientific law theory and hypothesis یہ تین definitions وارڈا پھر حال کے لیے ہمارے پر چپٹر ون کی یہی information ہے اس کی تیاری کیجئے سال کے آفٹر میں یہ ہماری 95% تیاری ہے جب بلکل ہمارا january آ جائے گا جب ہماری تیاری بلکل ختم ہو چکے ہوگی تو ہم ان تمام important questions میں چند questions add کریں گے جو کہ وہ چند ہی ہوں گے لیکن major یہ questions ہیں جو کہ exam میں آنے کے chances بہت زیادہ ہیں دیکھو سیکھو کو like کیجئے subscribe کیجئے bell button کو click کیجئے نائند کی حوالے سے ساری information میں آپ کو دوں گی تمام chapters تمام subjects کے حوالے سے نائند کی ہے